السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ سعودی سے آنے کے ٹائم میں ایک آدمی کا ائرپورٹ میں فنگر ہو گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا یعنی جب وہ آدمی قطر میں نیا ویزا نکالنے کوشش کرے گا تو اس کا کیا اثر ہوگا دوستو یہ وہ سوال ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے اس کے بارے میں پوشا ہے جیسے مان لیجے کسی آدمی کا قویت میں فنگر ہو گیا کسی آدمی کا دوبائی میں فنگر ہو گیا تو کیا ایسے آدمی کا قطر میں ویزا نکل سکتا ہے یا نہیں اسی طرح کسی آدمی کا قطر سے جانے کے ٹائم میں جیسے قطر میں بھاگ کے کام کر رہا تھا اگر اس کا جانے کے ٹائم میں قطر میں فنگر ہو گیا تو اس کا ویزا سعودی میں دوبائی میں بہرین میں نکلے گا یا نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اس ایک بارے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے اگر جانکاری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسی تک انفورمیٹیو ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو کسی بھی ملک میں آپ کا فنگر ہوتا ہے تو اس فنگر سے دوسرے ملک میں کوئی اثر نہیں پڑے گا تو آپ میں سے جس بھائی نے بھی سوال کیا ہے کہ سعودی میں اس کا فنگر ہو گیا تھا تو اس کا ویزا قطر میں آسانی سے نکل سکتا ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اسی طرح کسی آدمی کا قطر میں فنگر ہو گیا تھا تو اس کا ویزا سعودی میں دوبے میں بہرین میں کوئیت میں نکل سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ نے ضرور پسند آئے ہوگی اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے سیلڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ